شکریہ جناب سپیکر صاحب جس طرح میں نے کہا کہ جو ڈسکیشن اداروں کی مداخلت سیاست میں اس کی باری میں تھی تو یہی میں عرض کر رہا تھا کہ کنڈی صاحب نے پرسو ہمیں کچھ تانی دی تھی کہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی لیڈرشپ تھی یا کارکن تھی دو دو چاپوں سے وہ ڈر گئی اور بھرونے لگی اور یہاں پی ایوان میں آکے آنسو بہا رہی ہے تو پہلے تو میں ریکارڈ کی درست کی کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جتنی بھی نائنٹی ٹو لوگ یہاں پی بیٹی ہے جناب سپیکر صاحب یہ ساری اس کو اگر میں مجاہد کہوں غازی کہوں کیونکہ جتنی فستائیت پچھلی ایک سال سے ڈیڑھ سال سے پاکستان تارکن صاحب کی لیڈرشپ اور یہ جو غازی مجاہد بیٹی ہے ان کی خلاف ہوئی ہے پاکستان کی ستتر سالہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک ایک پریس کامپرنس سے ایک ایک چاپی سے یا جن کی اوپر ایک ایک چاپا پی ٹی آئی کی وہ لیڈرشپ جن کی اوپر ایک 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 فیار بھی نہیں تھا ان کی اوپر چاپی بھی نہیں تھی لیکن وہ بزدن لوگ تھی تو وہ ایک ایک چاپی سے یا ایک 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 ہفائیار سے یا ایک ایک ٹیلی فون کال پہ وہ ہم سے چلی گئی اور ہم نے اللہ کا شکر اعدائی کیا کہ ایسی بزدن لوگ کیونکہ پاکستان تارکن صاحب یہ بہادر لوگوں کی پارٹی ہے سٹینڈ لینی والوں کی پارٹی ہے ہمارا لیڈر بہادر ہے پچھلے ایک سال سے وہ جیل میں ہے اور ایسی جیل جس کی اوپر کوئی ایسا ہفائیار نہیں جو اس کو جیل میں ہونا چاہیے تھا لیکن پھر بھی وہ اس قوم کیلئے ہے اور اس قوم کی مستقبل کیلئے اور اس قوم کو اداروں کی مداخلت سے آزاد کرنے کیلئے جیل میں بیٹا ہوا ہے تو میرے خیال میں یہ جتنی بھی لوگ یہاں پہ بیٹی ہے اگر ان کو اگر یہ تانی دیتی ہے لیکن جو ہماری ساتھ بزدل تھی وہ پہلی ہی ہم کو چھوڑ کی چلی گئی تھی اور چھوڑ کی چلی گئی ہے دوسری بات سپیکر صاحب میں یہی کہوں گا کہ کنڈی صاحب نے کہا کہ جرنل پیز اور جرنل پاشا ان کی نام یہ لے رہی ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے ان کی باتوں سے یہی عامی محسوس ہو رہے ہیں یا یہ قوم کو بیوقوب بنا رہی ہے کہ ستتر سال میں میرے خیال میں یہ ستتر سال حکومت پیئے پاکستان تاریکن صاحب نے کی ہے اگر اس طرح نہیں ہے تو مرکز میں ساڑی تین سال پاکستان تاریکن صاحب نے حکومت کی ہے اور اس صوبیہ میں صرف نو سال پاکستان تاریکن صاحب نے حکومت کی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہمیں جرنلوں کا تانہ دے رہی ہے تو میرے خیال میں نمک حلالی یہ کر رہی ہے کیونکہ یہ خود ان جرنلوں یہ خود ان جرنلوں کی بوٹن کی نیچے آج جہاں اسمبلی میں بیٹی ہے پارم سنتالیس کی ذریعے تو یہ کس طرح ہمیں تانی دے رہی ہے یہ تو خود ابھی بیٹی ہے اچھا کنڈی صاحب نے آئین اور جمہوریت کی بات کی تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک سال جب یہاں اسمبلیہ ڈیزال ہو گئی اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ تین مہینے میں انتخابات کرانے ہوں گے اور ان کی پیڈیم کی شکل میں وہاں بھی حکومت تھی تو یہ ایک سال ان کو آئین یاد نہیں آیا یہ ایک سال ان کو قانون یاد نہیں آیا یا یہ ان کے ساتھ ان بوٹ والوں کے ساتھ بیٹی تھی وہاں پی ان کے ساتھ ان کی کوالیشن تھی ایک قسم کی مطلب ہے کہ آرڈر ان کا چلتا تھا اور نیچے یہ بوٹ چاٹ رہی تھی تو یہ خود ہمیں کس موہ سے یہ تانی دے رہی ہے جناب سپیکر صاحب یہ تو خود انہوں نے جو ستا سٹھ سال پاکستان پر حکومت کیا ان لوگوں نے کی ہے تو یہ لوگ ان لوگوں کی بوٹوں کی نیچے اگر میں کہوں کہ مسلم لیگوالے وہ بوٹ پالش کرتے ہیں چہری بلسم لگاتے ہیں تو ان کا جو ٹین پرسنٹ پہ جو پورے دنیا میں مشہور ہوا تھا آسی پالی زرداری ڈاکو سب کو پتا ہے کہ آج کل وہ بوٹ چاٹ رہا ہے چاٹ وہ بوٹ چاٹ ہے بوٹ چاٹ رہا ہے تو یہ کس موہ سے ہمیں کہہ رہی ہے یہ تو زندہ مثال ہے اس کا یہ تو کوئی دکی چپی بات ہے ہی نہیں یہ کوئی صدیوں کی بات ہے ہی نہیں یہ بات جو ہے یہ تو ابھی کی بات ہے کہ یہ ان کی نیچی بیٹی ہوئی ہے ان کی پاس کیا اختیار ہے سی وائی اناغوریشن کی اور باہر جا کی وزٹس کرنی کی ان کے علاوہ ان کی پاس کیا اختیار ہے ان کی پاس کوئی اختیار ہے اور یہ تب بھی کہتے ہیں کہ اداروں کی مداخلت نہیں ہے جناب سپیکر صاحب اداروں کی مداخلت کیسی نہیں ہے میں کنڈی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ کنڈی صاحب یہ جو پرسو ہمارا جلسہ تھا تو کیا یہ غیر آئینی تھا یا آئین نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ایک پارٹی جو آپوزیشن میں ہے پیڈرل میں وہ جلسی نہیں کریں گے وہ جلوس نہیں کریں گے وہ احتجاج نہیں کریں گے تو پھر ان کے یہ جمہوریت پسندی کہاں چلی جاتی ہے پھر ان کے یہ آئین کہاں چلا جاتا ہے اس آئین کو ان لوگوں نے جتنی دپا رون ڈالا ہے میرے خیال میں کسی بھی پارٹی نے اتنا نہیں رون ڈالا جنابی سپیکر صاحب یہ کہہ رہی تھی کہ آپ صبح کیلئے کچھ کریں تو سب سے پہلی میں سب سے پہلی میں ان کا ریکارڈ درست کرلوں جنابی سپیکر صاحب کہ اس طفعہ جب ہم ایوان میں آئی ہے تو یہ بالکل ہم کر کردگی کی بنیاد پر آئی ہے اس صبح کی تاریخ ہے کہ اس صبح میں جس نے بھی کرپشن کی ہے اس صبح میں جس پارٹی نے بھی عوام کا حق ادا نہیں کیا اس کو دوبارہ عوام نے ووٹ نہیں دیا لیکن پھر بھی یہ ہمارا نو سالہ کر کردگی تھی اور خان صاحب کی ویجن تھی اور صبح پاکستان تاریکین صاحب کی وہ ترقیاتی کام تھی اور اس عوام کیلئے غریب عوام کیلئے انہوں نے جو کیا تھا وہی کر کردگی تھی کہ ہم تیسری دپا اس ایوان میں ڈبل نہیں ڈرپل اکثریت کی ساتھ بیٹھی ہے لیکن جناب سپیکر صاحب سب کو یہاں بھی پتائے کہ ہمیں اس دپا لوگوں نے ترقیاتی کاموں کیلئے نہیں بھیجا ہے یہاں اس امبلی میں ہم جب اپنے حلقوں میں جاتی ہے تو ہم سے تین سوال پوچھی جاتی ہے اور تین سوال یہ ہے کہ اس صبح کی آمن کیلئے آپ نے کیا کیا اور وہی آمن جو آج سے ڈیڑھ سال پہلی اس صبح میں آمن آمان تھا جب خان صاحب کی حکومت کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوا تھا جب ان کی زردار کی حکومت تین سو ساٹھ ڈرون اٹیک ہوئی تھی اس دور میں پاکستان کے عوام کی اوپر اور خاص کر خیبر پختبخواہ کے عوام کی اوپر تو یہ قسموں سے کہتی ہے کہ ہم آزاد ہے ہم جمہوریت پسند ہے ہم عین پسند ہے یہ ساری جھوٹ ہے سراسر سو پرسند جھوٹ بولتی ہے اور اس جھوٹ سے یہ ناکام کوشش کرتی ہے کہ ہم عوام کو اس جھوٹ سے جو ہے اس جھوٹ کی ذریعے ان کا خیال یا ان کا ذہن بدل دیں گی لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے تو جناب سپیکر صاحب سب سے پہلی اس صبح کی آمن جو انہوں نے خراب کیا تھا نگران حکومت کی شکل میں اس صبح کے جو پولیس تھی اس کو انہوں نے پولیٹسائز کیا پی ٹی آئی کی خلاب استعمال کیا لیکن آج میں دوبارہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو پولیس ایڈ دوازار سترہ ہے ہم نے جو ان کو اختیارات دیئے تھے یہ اختیارات ان سے واپس لینی چاہیے لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے تو آپ کے وسائط سے سپیکر صاحب ہم انشاءاللہ یہاں پہ آمنمنٹ لے کے آئیں گی تاکہ پولیس کو جو اختیارات ملی تھی اور پولیس اس قابل تھی ہی نہیں کہ وہ ان اختیارات کا صحیح استعمال کری تو انہوں نے پولیس کو پولیٹسائز کر کے اس صبح کے آمن کو تباہ برباد کیا اور اس صبح کے آمن کو خراب کیا انشاءاللہ اس آمن کو بحال کرائیں گی اس وجہ سے ہی بھی لوگوں نے اوٹ دیا ہے کہ اس صبح میں آمن لے کے آؤ دوسرا جناب سپیکر صاحب ہم جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو ہم سے کوئی سڑک نہیں مانگتا ہم سے کوئی اسپتال نہیں مانگتا ہم سے کوئی سکول نہیں مانگتا ہمیں لوگ کہتے ہیں جو میجارٹین ہوگے جو اسی پچاسی پرسنٹ لوگوں نے ہمیں اوٹ دیا ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ خان صاحب کو رہا کری اس جیل سے جس جیل میں وہ بیگناہ قید ہے اور جس جیل میں وہ آئین اور قانون کو پامال کرکی اس جیل میں وہ بیٹے ہوئی ہے اور اس ظالم کمرانوں نے اور اس ظالم اسٹیبلشمنٹ نے ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے آپ خان صاحب کو آزاد کرے تو یہ ان کی خامخیالی ہے ہم صوبی کو ترقی بھی دے رہے ہیں انشاءاللہ لیکن ہماری ترجیحات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خان صاحب کو اس بھی گناہ جیل سے رہا کریں اور یہ ساری عوام کی ساری پاکستان کے عوام کی اور بالخصوص خیبر پختنخواہ کے عوام کی آواز ہے کہ آپ خان صاحب کے لئے جدوجہت کریں اس حملی کی پلوغ پر ان کے لئے آواز اٹھائیں اور یہ سب جو یہاں پہ بیٹے ہوئی ہیں تو میرے خیال میں سب اس بات سے متفق ہوں گی کہ ہم جب آئے ہیں تو اس لئے آئے ہیں کہ اس صبح میں ہم امن امن لے کے آئے خان صاحب کو ریا کریں اور جو سب سے بڑا ڈیمانڈ ہے پاکستان پوری پاکستان کا اور خیبر پختنخواہ کے عوام کا کہ آپ یہ جو نظام جس نظام کی نیچی یہ پارم سنتالیس کی نیچے یہاں اس اسمبلے میں بیٹی ہیں یہ لوگ اس نظام کو آپ ایکسپوس کریں یہ بات ہے کی نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ عوام ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اس نظام کو ایکسپوس کریں جو یہ اپوزیشن والی اور یہ پارم پینتالیس والی جس نظام کی نیچے جس چترے کی نیچے یہ بیٹی ہوئی ہے اس نظام کو ایکسپوس کریں اس لئے ہم اداروں میں اداروں کی مداخلت اس ایوان میں بار بار کہیں گی اور اس نظام کو ایکسپوس کریں گی کہ یہ جو نظام ہے اس نظام کی نیچے نہ کوئی جمہوریت ہے نہ کوئی آئین ہے اور نہ کوئی پارلیمنٹ ہے اور یہ پھر کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت پسند لوگے تو کس موس ہے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جمہوریت پسند لوگے جناب سپیکر صاحب یہ وہ حقائق ہے جو میں نے آپ کو بیان کی اور انشاءاللہ اس نظام کو بھی ایکسپوس کریں گی اسمبلی کی پلور پہ بھی اور یہ ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم احتجاج بھی کریں لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی بڑوں کو کہو کہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پرامن احتجاج اس کی اوپر آپ گولیا برسائیں گی اس کی اوپر آپ ٹیئر گیس پینکیں گی اور جو لوگ احتجاج کی لے جائیں گی تو کونسی جمہوریت میں اس طرح ہے کونسی آئین میں یہ بھی ذرا انس کی ڈیپینیشن کروا دے جناب سپیکر صاحب انشاءاللہ یہ جو نظام ہے اس کو اس طرح ایکسپوس کرتے رہیں گے اور اس نظام اور انشاءاللہ یہ جو یہ صوبے کی ترقی کی بات کریں گے تو الحمدللہ اس صوبے میں جو ہماری تیسرے دپا حکومت آئی ہے وہ ہماری کر کردے کی کی بنیاد پر آئی ہے شکریہ جناب سپیکر صاحب